ہمشکار میں ڈاکٹر سنجے پانڈے کوکلہ بن دیروبی آمبانی اسپتال کی یورلوجی ڈپارٹمنٹ سے آپ سے بات کرتا ہوں نوکٹیوریا یا رات کو بار بار یورین پاس کرنا یہ تو ہر عمر میں ہو سکتی لیکن وردہ آبستہ میں اس کی انسیڈنس بہت زیادہ ہوتی ہے آج ہم نوکٹیوریا پہ بات کرتے ہیں نوکٹیوریا یا رات کو بار بار اٹھنا جیسے اس عمر بڑھتی ہے چالیس پچاس سال کے بعد ساٹھ ستر اسی نبے ان دشکوں میں رات کی یورین کی پرڈکشن زیادہ ہوتی ہے رات کی یورین کی پرڈکشن زیادہ اس لیے ہوتی ہے بیکوز آج نین ویسوپریسین جو میکنزم ہے وہ میکنزم کچھ اس طرح سے ڈیرینج ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک ایک ایکوائرڈ فینومینا ڈیولپ ہوتی ہے جس میں راتری کے سمیں جب آپ سو رہے ہوتے ہیں اس سمیں ایک تو نین تھوڑی شیتھل رہتی ہے تھوڑی کمزور رہتی ہے اور دوسری طرف یورین کے پرڈکشن بڑھتی جاتی ہے یورینری بلیڈر کا کام یورین سٹور کرنا ہے اور جب ہمیں یورین لگتا ہے تو ہمیں ٹائلٹ میں جا کے یورین پاس کرنا ہے وہ یورین کی جو سنسیشن آتی ہے وہ ہمیں جگاتی ہے کہ ہم پوسپون کریں اور تھوڑے در بعد بھی جائیں پر رات کو جب ہماری نین کھلتی ہے تباشر بلیڈر اتنی بھری ہوتی ہے کہ وہ سنسیشنز ہمارے برین کو اتسک کرتی ہے جگاتی ہے اور ہمیں پھر یورین پاس کرنا ہوتا ہے تو نوکٹیوریا یا رات کو یورین بار بار جانا بزرگوں میں بہت کامن ہے اگر ہم پرشوں کو دیکھیں تو بزرگوں میں پروسٹیٹ کی پرولم بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے پروسٹیٹ پرشوں کا وہ انک جو ہارمون چینجز کے دورہ چالیس پچاس کے دشک سے آگے بڑھتا ہوا یا تو سائز میں بڑھتا جا رہا ہے یا سائز میں بڑھتے بڑھتے راستے کو دھیرے دھیرے بلوک کرتا جا تو ان کی یورینری فلو تھوڑی گھٹی جاتی ہے مارا جاتا ہے کہ ایک ایڈلٹ پرش پچاس ساتھ ستر اسی کے عمر میں یورین بار بار جاتا ہے دن میں بھی بار بار شاید جانا پڑتا ہے بیکوز کیونکہ یہ راستہ دھیرے بلوک ہوتا جا رہا اور یورینری فلو گھٹتی جا رہی ہے یہ یورینری بلیڈر کانٹریک کرتی ہے اور سیکنڈری اوور ایکٹیو ہو سکتی ہے تو بلیڈر کی اوور ایکٹیوٹی ہونا کیونکہ یہ راستے میں رکاوٹ ہو رہی ہے اور بلیڈر کھالی نہ کر پانا یہ اپنے میں ایک پرکریہ ہے جس میں پرش دن کے سمیہ بھی مشکل میں رہتے ہیں ان کی یورین کی فلو کھل کے نہیں آ رہی ہوتی ہے بار بار جانا پڑتا ہے اور رات کو جہاں یورین کی پروڈکشن سپونٹینیسلی جارہا بن رہی ہے بکوز آرژینین ویسوپرسین میکنیزم گڑھ بڑھ ہو رہی ہے بزرگ رات کو کمپین کرتے ہیں کہ جو ہم پہلے رات کو ایک بار جاتے تھے آج وہ تین سے پانچ بار اٹنا پڑتا ہے آ کے پھر سو جاتے ہیں نیت تو آ جاتی ہے پر تین سے پانچ بار اٹنا کامن ہو گیا ہے اور بہت بار ایسے بزرگ میں کچھ لوگوں کی نیز کی پروڈکشن ہوتی ہے کچھ لوگوں کو چلنے کی پروڈکشن ہوتی ہے کچھ لوگوں کو اٹھ کر کے ٹائلٹ پہنچنا مشکل ہوتا ہے تو ناکٹیوریا یہ رات کو بار بار جانا پرشوں میں جن میں پہلی پروسٹیٹ کی ایشو ہے اس میں ایک ایڈیشنل پروڈکشن سے ہو رہی ہے جہاں یورین کی پروڈکشن بڑھ رہی ہے اور رات کو زیادہ یورین پروڈکشن ہو رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں ناکٹیورنل پولیوریا یہ انکومن نہیں ہے یہ شاید بہت حد تک میڈیکل فیٹرینٹی میں مس ہو جاتا ہے اور ناکٹیوریا کی ڈسکشن بہت حد تک ہو نہیں پاتی ہے کیونکہ لوگ کمپین کرتے ہیں رکاوٹ کے بارے میں رات کو بار میں جانے کے بارے میں اور ٹریڈیشنلی یورلوجسٹ کے لیے ایسا مانا گیا ہے کہ ناکٹیوریا پروسٹیٹ کی پروڈکشن کی ایک سیمٹم ہے پر ناکٹیوریا عورتوں میں بھی ہوتی ہے ناکٹیوریا یانگ ایج میں بھی ہوتی ہے وردہ واسطہ میں بھی ہوتی ہے ناکٹیوریا انکو بھی ہوتی ہے جن کو پروسٹیٹ کی رکاوٹ نہیں ہے بلکل انڈیپنڈنٹ اور ناکٹیوریا انکو ہوتی ہے جن کو کارڈییک پروڈکشن ہے ڈائیبیٹیز ملائٹس ہے ڈائیبیٹیز انسیپیڈس ہے بلیڈری کیپیسٹی چھوٹی ہے جو شام رات کی ویلہ میں چائے کافی ایلکوہل زیادہ لیتے ہیں تو نوکٹیوریا کے بہت سے کارن ہوتے ہیں جس میں ایک کارن یہ بھی ہے کہ پروسٹیٹ ایشو سے ہی ایگزیسر بیٹ ہوتا ہے تو آج نوکٹیوریا یا رات کو بار بار یورین پاس کرنے کی جو پرابلم بزرگوں میں ہوتی ہے جسی کارنوں میں بار بار اٹنا پڑتا ہے رکھتے وقت پرشوں میں جن میں پروسٹیٹ کی ایشو ہے پشاب کھل کے پہلے ہی نہیں آتا دن میں اس میں رات میں جب بلیڈر بہت بھرا ہوا اور نیند کھلی اس میں یورین کھل کے نہ آنا یہ اپنے میں بہت بڑی ہے سمجھ سے اور یہ ایک دن ایک بہن ایک سال کی بات نہیں ہے یہ بھی پروگرسیو ہے تو ایک طرف یورینری آبسٹرکشن پروسٹیٹ کی کارن بڑھ رہی ہے جو دن میں یورین کھل کے نہیں آتی ہے اور شاید بہت سے لوگ دوائیاں کھا رہے ہیں اور یورینری فلو اچھی نہیں ہے رات کو یہ فلو اور بھی خراب ہوتی ہے بکاوز دوائی تو کھا رہے ہیں لیکن کیونکہ نیند تب کھلتی ہے جب بلیڈر بہت بھرا ہوا ہے اور اس سمجھ یہ یورین کھل کے نہیں آتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ پوری دن اور رات کی جو ویستہ ہے اس میں رات کی پرابلم نوکٹیوریا بہت جات پنگ کرتی ہے شیتھیل نیند رات کو بار بار اٹنا دن میں پھر نیند آنا دن میں کنسنٹریٹ نہ کر پانا یہ ینگ لوگوں میں بھی ہوتا ہے تو اس نوکٹیوریا کی جاش پرتال کے لیے آپ کی یورلوجس آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی لائف سیل کے بارے ہم بات کرتے ہیں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ رات کو شام اندھیرے کے بعد بہت زیادہ پانی چائے کافی تو نہیں پیتے چائے کافی الکوہول ایسے لکوڈ ہیں جو کڈنی اور بلیڈر کو ایریٹیٹ کرتے ہیں آپ کڈنی کو ایٹیٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ ڈائیوریسس ہوتی ہے جس سے پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے پاہ چلے گا ہم شام رات کو بہت زیادہ چائے پی رہے ہیں تو رات کو دو چار دس بار زیادہ یورین پاس کرنا پڑتا ہے تو یاد رکھیں بلیڈر کی کیپیسیٹی اور سٹیچیبیلیٹی اتنی ہے لیکن جب آپ کی نیند کھلتی ہے رات کو تو بلیڈر کی سینسیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آپ جا کے یورین پاس کر دے تب آپ کی سچائی بھی پاہ چلتی ہے کہ آپ بزرگیاں اور کہتے ہیں میری رات کی فرور اتنی اچھی نہیں ہے جتنا شاید دن میں ہے جہاں میں بار بار جا کے کام کر لیتا ہوں فرنڈس نوکٹیوریا بزرگ اورکوں میں بھی ہوتی ہے تو عورتوں میں جو پرابلم ہے وہ بھی وہی ہے جو پورشوں میں ہے کیونکہ نوکٹیوریل پولیوریا یا نوکٹیوریا انکریز یورین پرڈکشن کے لیے جو کڈنی سے ہو رہی ہے وہ مور دن 33 پرڈکشن اگر رات کو ہوتی ہے تو یہ ہمیں تنگ کرتی تو بہت ضروری ہے نوکٹیوریا کے بارے میں جاننا اپنے یورلوجسٹ کو بتانا شاید پچھلے کے دشک میں یورلوجی ٹیمز میں اس سے یادہ بات ہوتی نہیں تھی لیکن یہاں کوکلہ بین دیروبہ آمبانی اسپتال کے یورلوجی دپارٹمنٹ میں آپ کی رات کو بار بار یورین جانے کی مشکل رات کو یورنری فلو اچھا نہ ہونا رات کو یورین لیک ہو جانا بیٹھے یا رات کو جلتے جلتے یورین ٹائلٹ تک لیک ہو جانا ان سب چیزوں کو نوکٹیوریا کلیک یا رات کو بیٹھ میں یورین پاس کرنے کی مشکل اس کے لیے نوکٹیوریا کلنک کے ضرورت ہوتی ہے اس کی اویرنس ابھی تک سوسائیٹی میں اتنی زیادہ نہیں ہے ہم بہت بہئی سے اندیکہ کر دیتے ہیں اور کبھی ڈائپرز بھی رات کو پہل لیتے ہیں کبھی رات کو شاید پانی کم پیتے ہیں جو ہماری ایک بیہیورل تھرپی بھی ہوتی ہے تو ہمارے لیے جاننا جروری ہوتا ہے ایسے ڈاکٹر ایسے یورلوجس ٹیبل کے اس پار کہ ایسا تو نہیں کہ آپ رات کو بہت زیادہ پانی چاہے کافی ایلکوہول یہ سب پیے جا رہے ہیں ایسے کنڈیشن میں ایک بیہیورل تھرپی لائی جاتی ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ شام رات کے بعد پانی کو کم کر دیں تو صبح سے شام تک اچھا خاصا پانی پی لیں اگر آپ کو پانی الاؤڈ ہے تو اگر آپ کارڈیوک اور نیفرولوجی پیشنٹ نہیں ہے جہاں پانی کے ریسٹرکشن لے آئی جاتی ہے تو جو آپ کو رات کو پینا ہے اس کا بہت حد تک دن میں پی لیجی پہلا دوسرا وہ سب دوائیاں جو رات کو پڑکشن کر سکتی جیسے ڈائیوریٹک سلاسکس وہ شام رات کو نہیں لے آتی جتنے میں ڈائیوریٹک دوائیاں ہوتی ہیں وہ سب کچھ آپ کے نیفرولوجیس آپ کے کارڈلوجیس آپ کی بلیڈ پیشنٹ کے لیے آپ کی کارڈیک کنڈیشن کے لیے نیفرولوجی کنڈیشن کے لیے یہ سارے کے سارے دوائیوں کو دن میں دیایا تھا تاکہ جو بھی ایورن پرڈکشن ہو اگلے چھے آٹھ دس گھنٹے میں ہو جائے آپ کی رات جو آپ کی ریجنریشن اور ریپیر کے لیے بنی ہوئی جہاں آپ چھے آٹھ گھنٹے سو پائیں اور پھر اگلے دن اتنے ہی فریش ہو اتنے ہی ریکاورڈ اور ریجنریٹڈ ہو اس کے لیے رات کی نیمتی بہت ضرورت ہے اور یہ ریولیشن جہاں عوستہ بڑھتی جا رہی ہے عمر کے ساتھ ساتھ اور ہماری یورن کے پرڈکشن بڑھتی جا رہی ہے رات کو یہ بزرگوں میں بہت بڑی پرابلم ان میں جن میں جوائنٹس کی پرابلم ہیں ان میں جن میں نیورلوجیکل پرابلم ہیں ان میں جن میں یاداش کی پرابلم ہیں ان میں جن میں اٹھ کے ٹوائلٹ تک پہنچ نہ پائیں کہ ٹوائلٹ دور ہے ایسے کنڈیشن میں بیٹ پہ لیک ہو جانا ٹوائلٹ پہنچتے بہت لیک ہو جانا یا پھر فسلنے گرنے کا ڈار ہوتا ہے پارکنسن میں بہت نیورلوجیکل کنڈیشن میں یہ بہت بڑی کالٹی آف لائف ایشو ہے جس کی شورٹ ٹم اور لانگ ٹم پرابلم ہیں تو نوکٹیوریا کو سمجھنے کے لیے آئیے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ پروشیں کی سطری ہیں آپ کی پروسٹیٹ ایشوز ہے کیا آپ کی یورنری فلو کتنی اچھی ہے یورو فلومیٹری میں یہ سب جاننا ضروری ہوتا ہے آپ کی دنچاریاں آپ کی ڈائوریٹیکس وہ بیوریجز جو بلیڈر اور کیڈنی کو ایریٹیٹ نہ کرے وہ سب کا شام رات کو کم کرنا بہت ضروری ہے جیسے بچوں میں رات کو بیڈ پر یورن لیک ہو سکتا جس سے ہم انیوریس سے بیڈ ویٹنگ کہتے ہیں جس کی بیڈ ویٹنگ کلینک بھی کوکلہ بین ہسپیٹل کے ڈپارٹمنٹ آف یورلوجی میں ہے جہاں آپ 6 سے 15 سال کے بچے آکے ان کی پیرنٹس کے ساتھ اپنی بیڈ ویٹنگ سے ندان پاتے ہیں اپنی بیڈ ویٹنگ کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس طرح سے ان کی یہ جو مہینے مہینے سال سال ہفتے ہفتے یہ بیڈ ویٹنگ چل رہی تھی اسے ختم کرتے ہیں یہ دپارٹمنٹ آف یورلوجی کی بیڈ ویٹنگ کلینک میں ہے تو یہ بیڈ ویٹنگ اور نوکٹیوریا یا انیوریسس اور نوکٹیوریا اس کی جو کلینک کوکلہ بین ہسپیٹل کے دپارٹمنٹ آف یورلوجی میں ہے جہاں سے میں ڈاکٹر سنجے پانڈے آپ سے وارتہ لاب کر رہا ہوں یہ جاننا بہت ضروری ہے بکہ یہ بہت بار یورنیل ایشو کے بارے ہم بات کرنے میں شرم آتی ہے ایسپیشلی گرل چائل عورتوں میں تو یہ بات ہوئی نہیں پاتی ہے یہ دب ہی رہتی ہے چھپ ہی رہتی ہے پات چلا رڑکیاں چھے سے پندرہ سال کی عمر میں بیڈ ویٹنگ کر رہی ہیں ایسی مورال اور پرفارمنس کم ہوتی جاری ہے اور پھر عمر بڑھتی جاری ہے اور پھر جب کھنی ہوسٹل کو جانا پڑا یا جب شادی کو مر آئی تب پات چلا کہ ابھی بھی بیڈ ویٹنگ ہوتی ہے ہفتے میں ایک بار مہینے میں دو تین بار تو یہ بہت زیادہ اپنے میں ایک مورال کو گھٹانے والی بات ہے تو یہ سب کچھ ٹائم پر ٹریٹ کرنی کی ضرورت ہے تو کوکلہ بن ہوسپیٹل کے ناکٹیوریا بیڈ ویٹنگ کلنک جو یوروجی دیپارٹمنٹ میں ہے جہاں چھے سے پندرہ سال کے بچے جو بیڈ ویٹنگ کر رہے ہیں اور بزرگ لوگ جو رات کو بار بار یورن جاتے ہیں جن کے لیے ہم یہاں پرستوت ہیں آپ کی اس پرابلم کو آگے لے جانے کے لیے اس کی ٹریٹمنٹ ایویلیبل ہے اس کی کیور ایویلیبل ہے جو بچے بیڈ ویٹنگ کر رہے ہیں جن کے لیے مائلسٹون ڈیزورڈر ہے پانچ سال تک تم پیرنٹس ٹریٹ کرتے ہیں ان کی پیرنٹ ایج میں یہ دیکھ ریکھ میں ہو جاتا ہے پر اس کے بعد مانی جاتی ہے کہ ایک طرح کا یہ وہ ڈیزورڈر ہے جو مائلسٹون ڈیزورڈر مانا جاتا ہے وہ اسے ٹائم پہ ختم کیا جائے کچھ بچوں میں ان کے بڑے بھائی اور بہنوں کی شاید رات کو ایسی پوسیبلیٹی ہوئی تھی کہ ان کی بیڈ ویٹنگ ختم ہوئی پر ہر کسی میں نہیں ہوتا تو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ اگر یہ بیڈ ویٹنگ کی پرولم چھے سے پندرہ سال کے عمر میں ہے تو اپنے بچے کو ونچیت نہ کریں اس ٹریٹمنٹ سے جہاں ہم بیڈ ویٹنگ کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اور بچوں کے بیڈ ویٹنگ کو پورے کے لئے ختم کر سکتے ہیں بہت بار بیڈ ویٹنگ ہوتی ہے ایک عمر کے بعد ڈرائنس ہونے کے بعد جس کو ہم سیکنڈری انیوریسی سے سیکنڈری بیڈ ویٹنگ کرتے ہیں بہت سے بچے ایسے بھی ہیں جن کو دن میں سکول کے ٹائم میں بھی ارجنسی فریقوینسی رہتی ہے کپڑے گھیلے ہو جاتے ہیں سکول میں وہ بھی اپنے میں بہت بڑی پرابلم جس کو ہم بولتے ہیں نون مونو سیمٹومیٹک اینوریسس تو اس کے بہت سے پہلو ہیں جس کے بارے میں پردہ فاش کرنے کی کوشش بہت حد تک انڈیویجولائز کیا جاتا ہے لیکن یہ جانے کی بیڈ ویٹنگ ہونا بچوں میں صحیح نہیں ہے پانچ سال کے بعد چھٹے سال سے لے کے پندر سال میں ان کی کیور ہو جانی چاہیے جب بھی چھے سال سے پندر سال کے عمر میں آپ کو یہ جاگ رکھتا کے بارے میں پتا چلا جہاں تک پچاس آٹھ ستر اسی نبے کی بات ہے جہاں رات کو یورین پرڈکشن جادہ ہوتی ہے جو نوملی لیزن پرنٹی پرسن تھا چالیس پچاس سال کے پہلے وہ وردہ آوستہ میں اگر تھرڈی تری پرسن یورین پرڈکشن رات کو ہو رہا ہے تو وہ بہت جادہ ہے اگر تین لیٹر یورین بنتی ہے تو ایک لیٹر رات کو بن رہی ہے تو اپنے میں بہت جادہ یورین پرڈکشن ہے جس کے لیے آج دوائیاں ہیں جس کے لیے ایک طرف بیہیوریل تھراپی ہے جو آپ کے ڈاکٹر آپ کو بلکل بیہیوریل تھراپی میں ڈالتے ہیں جس میں آپ کا رول اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے دوسری طرف کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو آج ریولیشنری دوائیاں ہیں جن دوائیوں کو رائیڈ ڈوزیج میں پروشوں کو، ستریوں کو، بچوں کو بردھا آوستہ میں اور سکول گوئنگ اور ایڈلز اور ایڈلز کو دی جاتی ہے تو کئی نہ کئی ان دوائیوں کی ضرورت ہے یہ بہت سپیشلائزڈ سبجیکٹ ہوتا ہے جو سبجیکٹ بہت بار مس ہو گیا ہوگا کیونکہ لائپ سٹنگ ڈیزیزز، بلیڈنگ، سٹونز، کینسر یہ سب چیزوں کی باتچیت ہوتی رہی ہے جو یوروجس کرتے ہیں تو ان کئی نہ کئی quality of life ڈیزز کے بارے میں بھی بات کرنا ہوتا تو incontinence of urine bed wetting nocturia یہ سب اپنے میں بہت بڑی پیڑا کی ایشو ہوتی ہے جو بہت دار ہم بتا نہیں پاتے جسی کچھ treatment ہوئی اس کے بعد یہ treatment miss ہوئی تو آج یہ بہت ضروری ہے کہ اس platform سے جہاں سے میں بولتا ہوں کوکلہ بندی روپے آمبانی hospital کی یوروجی department سے جہاں bed wetting کی اور nocturia رات کو بار بار urine جانے کی problem جس بھی عمر میں ہے اس کی treatment available ہے تو اس کا فائدہ کیونٹ ہے appointment لیں یا خود walking ہو اور آ کر کے ملیں اور اس treatment کو وہاں لے جائیں جہاں سے آپ کی رات کو بار بار urine جانے کی problem اور رات کو جگہ رہنے کی problem ختم ہو جہاں بچوں میں bed wetting کی problem ختم اور اس طرح سے ہم ان subject کو آگے لے بڑھ پائیں اور awareness کے ساتھ ساتھ ان کی cure لے پائیں دنے والا